پیرس فیشن ویک 2019 میں لاریل کے برینڈ ایمبیسیڈر کے طور پر پاکستان سے مائرہ خان جبکہ ہندوستان سے اشوریا رائے بچن نے نمائندگی کی پاکستان کی جانب سے مائرہ خان وہ پہلی پاکستانی تھی جنہوں نے لاریل برینڈ ایمبیسیڈر کے طور پر اپنے ملک کی نمائندگی کی اس موقع پر لوگوں کی نظریں ان دونوں مارڈلز اور اداکاراؤں کا تقابلی جائزہ لیتی رہی اور اس جائزہ کے نتیجے میں جو باتیں سامنے آئیں اس نے سب کو حیران کر دیا مائرہ خان جب فیشن ویک 2019 کے ریم پر آئیں تو ان کا انداز بہت مختلف تھا وہ ہمیشہ سے بہت الگ اور منفرد نظر آئیں ان کا لباس ان کا ہیر سٹائل اور میک اپ عام طور پر نظر آنے والی مائرہ خان سے بہت جدا تھا مگر اس کے باوجود مائرہ خان کا اعتماد اور انداز دیکھنے والوں پر ایک سہر تاری کر گیا ان کا لباس اور ان کا انداز بہت زیادہ تازگی اور خوبصورتی لیے ہوئے تھا مائرہ خان صفحے اول کے ڈزائنر کارل لوگر فیلڈ کے ڈزائن کردہ لباس میں نظر آئیں چمڑی کی جیکٹ جس کی پشت پر فور ایور کارل لکھا تھا مرہوم کارل کی یادگار کے طور پر تھی دوسری جانب ایشوریا رائے جس گاؤن میں نظر آئیں اس کا بند گلا اور پف شولڈر اور دھیلا ڈھالا انداز کسی بھی درہا اتنے بڑے فیشن ایونٹ سے مطابقت نہیں رکھ رہا تھا اس پر ان کا میک اپ اور ہیر سٹائل بھی دیکھنے والوں کو ہیلووین کے انداز کی یاد دلا رہا تھا ایشوریا رائے بچن کو دیکھ کر وینڈل روڈک بے ساختہ کہہ اٹھے لوریل والوں نے اس طرح کے لباس اور میک اپ کے ذریعے صفحے اول کی موڈل اور دنیا کی خوبصورت ترین عورت کو زائع کر دیا اگر اس کے برخلاف مائرہ خان اپنے انداز اور اعتماد کے سبب بین الاقوامی میڈیا کی توجہ اپنی جانب سمیٹنے میں کامیاب رہی ان دونوں اداکاراؤں کو اس حوالے سے سوشل میڈیا پر بھی بہت غور سے دیکھا گیا ایشوریا رائے کو ہندوستانی عوام نے بھی سوشل میڈیا پر آڑے ہاتھوں لیا کچھ کے مطابق ان کے ڈیزائنر سو جانی ناغر نے ایشوریا رائے کے لباس کی ڈیزائننگ ہی غلط کی ہے جبکہ کچھ لوگوں نے ایشوریا رائے کی بڑھتی ہوئی عمر کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ کیا آپ نے یہ لباس اور جوتے اپنی بیٹی کے پہن رکھے ہیں ریم پر ایشوریا رائے کے ہاتھ ہلا ہلا کر توجہ حاصل کرنے کو لوگوں نے تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ آپ اس بات کو تسلیم کر لیں کہ آپ بڑھی ہو چکی ہیں اس طرح توجہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں جبکہ کچھ لوگوں نے تو حد کرتے ہوئے ایشوریا رائے کو سرکس گرل اور جوکر کے القابات سے بھی نواز ڈالا سوشل میڈیا پر اس فیشن ویڈ کے بعد مائرہ خان کو بہت پذیرائی ملی اور ان کی فین فالوئنگ میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آیا اور لوگوں نے ان کی تعریفوں کے پل باندھیے اور ان کو صفحے اول کی موڈل اور ملکہ جیسے خطاب سے نواز ڈالا